اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہم ناس فورٹ پلانٹ کیسے آپ سب امیدہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہمیں ریسپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے فرائیڈ چکن کی وید بریڈ گرمز اور یہ ہمارے گھر میں بچوں کی بہت ہی فیورٹ ایک ڈش ہے اور بہت چوک سے بچے کھاتے ہیں اس میں لے سپائسز یوز کرتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو چاہیے وہ ہمیں چاہیے چکن یہ ہم نے بوائل چکن لیا ہے ڈیڑھ کلو لیا تھا اس کو ہم نے پہلے سمپلی بوائل کر لیا تھا صرف اور صرف نمک اور کالی مرش ڈال کے اور اس کو ہم نے تقریباً آلموسٹ نائنٹی فائف پرسنٹ ہم نے اس کو کھ کر لینا ہے اور باقی جو کمی رہ جائے گی وہ فرائی میں ہو جائے گی ہم ایک بول لے لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے وینگر ون این ہاف ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم اسی میں ہم جو ہے وہ سویا سوس بھی ایڈ کر دیں گے وہ بھی ون این ہاف ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے پھر ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے اور چلی سوس کی مقدار آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اسے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے یہ آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے پھر ہم اس میں سالٹ ایڈ کر دیں گے ون این ہاف ٹیسپون سالٹ ایڈ کیا تھا آپ اپنے چیکن کی rebound ہم سکتے ہیں پھر ہم اس میں بلاک پپر عید کریں گے بلاک پپر ہم نے ون این ہاف ٹی سپون عید کیا تھا ریڈ پپر کا استعمال ہم اس میں کم کریں گے اور لیڈ پپر کا استعمال ہم اس میں زیادہ کریں گے ریڈ پیپر آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو سپائسی سے کوئی مسئلہ ہے تو آویسے ہم جو ہے تھوڑا سا اس میں جسٹ فور دے سیک آف فلیور اور اس کا تھوڑا سا کلر اچھا آ جاتا ہے ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا ریڈ پیپر پھر ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ان کا ایک مکسٹر بنا لیں گے اور پھر جو ہمارا بوائل کیا ہوا چکن ہے ہم اس کے اوپر اور اس کو سپریڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہم نے اس کو تقریبا دو گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھا تھا آپ چاہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو زیادہ دیر میرینیشن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر جب یہ میرینیشن ہو جائے تو پھر ہم نے لیے دو عدد انڈے اور اس کے علاوہ ہم نے لیا تھے بریڈ کرمز بریڈ کرمز ہم نے سمپلی گھر میں بریڈ کو جو ہے وہ کرش کر لیا تھا اور بریڈ کرمز بنا لیا تھے اور اس کے ساتھ ہم نے لیا تھا آل پرپس فلور آل پرپس فلور جو ہے وہ ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک اور ہلکی سی ریڈ پپر ایڈ کیا تھا ہلکا ہلکا دونوں چیزیں تاکہ اس کا فلیور بھی اچھا آئے اور پھر ہم نے یہ جو چکن ہے اس کو ہم نے ان تینوں چیزوں میں کس طرح سے ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم انڈوں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ پھینٹ لیں گے پھر ہم جو ہمارے پاس چکن پیچز ہیں ان کو سب سے پہلے ہم میدے میں ڈپ کریں گے اس طرح سے اچھی طرح اس کی کوٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو انڈوں میں ڈپ کریں گے اور اچھی طرح سے ہم نے انڈا اس کے پر اپلائے کرنا ہے اور سب سے اینڈ پر ہم اس پر بریڈ کرمز لگائیں گے اور اسی طرح ہم ون بائی ون سب اپنے جو پیچز ہیں ان کو لگا کے ہم رکھتے جائیں گے موسیقی 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 اوائل جب ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو ہم نے آنج کو میڈیم پہ کر دینا ہے اور پھر ہم اپنے سارے چکن پیسیز جو ہیں وہ ون بائی ون اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم ایک پیار ایسا گولڈن براؤن کلر دیں گے اور زیادہ اس کو آپ نے ڈارک نہیں کرنا بکوز علموست سب چیزیں ہی اس میں کوکت ہیں اور آپ نے بس اس کو ایک اچھا سا پیارا سا کلر دینا ہے جب اس طرح کا ریکوائرٹ کلر ہمارا چکن پہ آ جائے تو آپ اس کو اچھی طرح سے آئل سے سٹرین کر کے اس کو ہم ڈش آؤٹ کر دیں گے اتنی آسان اور اتنی سمپل سی ریسپی ہے لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک مجھ سے ضرور شیئر کرنا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو اپنے فرینز اور پیملی کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ہٹ لائک کر دیں اور اگر آپ کو میری تمام ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ پھر آوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ